لیکن آپ کہیں نہ جائیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم جائیں گے اور بریک کے اس پر ڈاکٹر اسلام خان صاحب ہوں گے صحت کی بات کے ساتھ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے پانچ منٹ میں پچیس خبریں اجازت میں اپنے میز بانہ تھر کو آپ دیکھتے رہیں زی سلام اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آدھار ناظرین استقبال عزیز سلام پر آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ممتاز خان اور آج میرے ساتھ ہمارے اس خاص پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسلام خان صاحب جو نیشنل میڈیکل کالیج سہارنپور کے پرنسپل بھی ہیں اور عالمی شروع تیابتہ ہیں ڈاکٹر صاحب کئی اوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں ملیشیا انگلینڈ مصر میں انہیں کئی ازاز سے نوازا گیا ہے اور ان کو کیونکہ مہارت حاصل ہے کئی ایسی بیماریوں کا علاج کرنے میں جن سے آج کل عام زندگی میں لوگ بڑے پیمانے پر نہ صرف متاثر ہو رہے ہیں بلکہ فیرنشل بھی معاشی طور پر بھی اپنے گھرس کا کافی حصہ اپنی آمدنی کا کافی حصہ اس پر خرش کر چکے ہیں تو ڈاکٹر محمد اسلام خان صاحب سے آج ایسی ہی کچھ بیماریوں کے مطالق ہم باتچیت کریں گے ڈاکٹر صاحب بہت بہت استقبال ہے آپ کا زیادہ شکریہ ڈاکٹر صاحب یوں تو بہت ساری بیماریوں پر آپ نے ریسرچ بھی کی ہے ان کے علاج کے لیے جدید طریقے بھی نکالے ہیں جدید دوائیاں بھی بنائی ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب موٹاپا آج کے وقت میں بیماری بن چکا ہے پہلے لوگ موٹاپے کو سہت سے جوڑ کر دیکھا کرتے تھے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو لوگ کھاتے پیتے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں وہی موٹے ہوا کرتے ہیں یا انہیں کی صحت زیادہ ہوا کرتے ہیں لیکن آج کے وقت میں آج کے لائف سٹائل کے حساب سے موٹاپا ایک بڑی بیماری بن گیا ہے اور ہم دیکھ رہے کہ موٹاپا اور بہت سی بڑی بیماریوں کی شروعات بھی ہو گیا ہے تو موٹاپا کیونکہ ایک بیماری ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے جب اس کی باریکیوں کو سمجھا آپ نے جب اس کے نقصانات کو سمجھا بڑے پیمانے پر تو آپ نے بہت کوششیں کی ہے کہ اس کا علاج ایک معقول طریقے سے نکالا جائے آپ نے جدید دوائیاں بھی بنائی ہے ہم دیکھ سے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ دراصل موٹاپا ایک بیماری کیوں ہے آج کے وقت میں آپ نے بلکہ صحیح فرمایا کہ جو آج کا لوگیسٹی ہے یا موٹاپا ہے یا پیٹ پچھر بھی جم جانا ہے یہ اندوستان میں سب سے زیادہ بیماری پھیل رہی ہے اور تقریباً اس کے بیس کروڑ لوگ ہیں اندوستان میں جو اس سے سفر کر رہے ہیں ابھی ہم لوگوں کا پیچھلے سپٹمبر سفر ہوا انگلینڈ کا لنڈن کا خاص طور سے ایک دو ملکوں مغربی کے وہاں تو یہ کہاں ہم سوچتے تھے شاید وہاں کے لوگ موٹے ہوں گے لیکن دیکھا وہاں کے لڑکے وہاں کے بوڑے سب پرکلے دبلے ہیں اور ہمارے ہنے ہیں وہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں تو اس پر ہم نے گوھر کیا تقریباً تو سوچا کہ یہ جو ہے ان کا ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے الگ ہو چکی ہے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا صحابہ آپ دیکھے کچھ صحابی ایسا نہیں تھا جو موٹا ہو تو ہم نے گوھر کیا تو دیکھا ہمارا اس میں کھانا پینا اور لائف سٹائل جو ہے وہ بہت غلط ہے اور جو ہم دوا بھی کھاتے ہیں انگریزی پتلا ہونے کے لئے بس آگے تو فلیبولین ٹیپلٹ لیتے ہیں تو اسے بلیڈنگ ہونے سٹائٹ ہو جاتی ہے تو ہماری جو ہے ریڈ بلڈ کارپسل جو ہوتے ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں یعنی کی ہمارا کولسٹرول وغیرہ گھٹنے کی بجے